وزیر اعظم کا سینٹ الیکشن میں شفافیت کا وعدہ پورا ایوان بالا میں ووٹ بیچنے کا راستہ بند انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی آرڈیننس کا نوٹفکیشن جاری بیلٹ پیپر کی پشت پر ووٹر کا نام درج کرنا لازمی قرار الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ کی درخواست پر ووٹ دکھانے کا پابند ہوگا شاہ محمد قریشی کہتے ہیں خرید و فروخت کی منڈی بند ہو جانی چاہیے اوپوزیشن پر تنس کہا میساق جمہوریت میں اتفاق اب اوپن بیلٹ سے فرار کیوں میرا سوال ہے پیپرز پارٹی کی قیادت سے اور نور لیگ کی قیادت سے جب آپ نے ایک لکھا وا معایدہ کیا ہوا ہے آپ نے اوپن بیلٹ کی حامی بھری تو آج اس سے آپ فرار کیوں اختیار کر رہی ہیں یہ قوم جاننا چاہیے ہیں پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننٹ کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلا دم ہو جائیں گے کیا آپ پھر نئے سینٹ الیکشن ایک نئے طریقے کار سے کریں گے اوپوزیشن کھل کر میدان میں آ گئی آرڈیننٹس موطل ہوا تو کیا سینٹ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں گے رضا ربانی نے سوال اٹھا دیا کابینہ کو نابینہ قرار دے دیا کہاں حکومت کو سپریم کورٹ کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے تھا بدنیتی پر مبنی ہے ایسن اقبال نے صدارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ کی توہین قرار دیا بولے حکومت نے آئین پر حملہ کیا عمران نیازی حکومت نے پاکستان کے آئین پر ایک اور حملہ کیا سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بدترین حملہ ہے سینٹ الیکشن کے بڑے مورکے سے پہلے اہم ملقاتیں سادق سنجرانی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے قربتیں بڑھنے لگیں رضا ربانی اور فاروق ایچ نائک سے بیٹھٹ لگائی سینٹ الیکشن کی حکمت عمری پر غور کیا گیا شہری رحمان کہتی ہیں ملاقات سادق سنجرانی کی یہ خواہش پر ہوئی سنجرانی صاحب سب کیاں رکھتے ہوئے گئے ہیں کوئی اس میں خبر نہیں ہے انہوں نے فلائٹ پر مجھ سے ملاقات کی کہہ میں رکھتے ہوئے جاؤں آپ کے گھر چائے کا کپ پیلوں سندھ میں کورونا ویکسین کا وی آئی پی استعمال نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی بیٹی اور داماد کو ویکسین لگا دی گئی دونوں نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی وزیرے سے حسند نے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر کو موطل کر دیا تحقیقاتی کمیٹی بنا دی مراد علی شاہ ایک ٹیکنیکل کریمینل ہی ایک وائٹ کالر کریمینل ہی ایک ماسٹر مائنڈ آف دا کرپچن ہلسک سفر دھارے چون اس نے تیس ٹالیس کلومیٹر کی ریلویر لائن اٹھا کے بیج دی وہ اس وقت ڈائریکٹر انکروچمنٹ ہے حلیم عدل شیخ کا غصہ کم نہ ہوا مراد علی شاہ کو ڈبل شاہ قرار دے دیا پریس کانفرنس میں بولے ایک ایک انچ زمین کی لیز موجود ہے زمیر صاف اور زمین کلیر ہے مراد علی شاہ انتقام میں اندھے ہو گئے پہلے لندن مافیا اب اس مافیا سے جنگ لڑ رہے ہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہے انکروچمنٹ میری ہوگی آپ کی ہوگی کسی کی بھی ہوگی اب پہلے تو تھوڑا سے لینین سیسلی ہوتی تھی کہ لوگ کوٹوں میں جا کے سٹے لے آتے تھے اب جو سب سے بڑی کوٹ ہے سپریم کوٹ اس نے کہا کوئی سٹے وغیرہ نہیں کوئی تیس سال کی زمین نائنٹی نائن جیئرز گورمنٹ کری نہیں سکتی وزیر آلہ سندھ نے حلیم عدل کے الزمات مسترد کر دیئے کہا تجاوزات کے خلاف کارروائی سپریم کوٹ کے حکم پر ہوئی ناصر حسین شاہ بولے پنجاب میں آپریشن جائز سندھ میں ناجائز کیسے ہو جاتا ہے وزیر آزم کو سوچنا چاہیے شریف آدمی کو ہٹا کر قبضہ گیر کو آپوزیشن لیڈر بنا دیا پنجاب حکومت ڈنڈا گھما رہی ہے قبضہ مافیا سے سرکاری زمین چھڑوا رہی ہے لاہور میں اربع روپے مالیت کی دو سو کینال سے زائد سرکاری زمین اور تجارتی پلازہ خالی کروا لیا قبضہ مافیا کا سرغنہ بوٹا فرار پولیس کے مطابق قبضہ مافیا کو سابق ادوار میں سیاسی جماعت کی پوشت پناہی حاصل رہی مریم نواز کی بڑی صاحفزادی حادثے میں زخمی ترجمان نون لیگ کے مطابق مہر النسا کے سر پر شدید چھوٹ آئی اسپتال میں سرجری ہو گئی حادثے کے باعث مریم نواز کی حیدر آباد جلسے کے لیے روانگی منسوخ کر دی گئی کراچی میں چیمپئن باڈی بلڈر سٹریٹ کرمینلز کی فائرنگ سے جانبہق فاروق رفیق نے دم توڑنے سے پہلے ایک ڈاکو کا سر پھار دیا تھا شہر کے مختلف علاقے سے چار لاش برامد گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلے میں سٹریٹ کرمینل مارا گیا گاڑیوں کا مقابلہ حسن چمچماتی اور دل لباتی گاڑیوں کے اسلام آباد کی چمکیلی دھوپ میں لشکارے پرانی گاڑیوں نے لوہا منوایا تو ہیوی بائکس کی دھوم مچی رہی دیکھنے والوں نے کہا بھائی واہ مزا آ گیا اور ایسے پڑھے اور آگے بڑھے گا پنجاب تعلیم ایم ایسی ایکنومکس مگر نوکری کہیں نہیں ملی بلٹن میں ملوائیں گے ملتان کے نوجوان سے جو عالی تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود چوکی دار بننے پر مجبور ہوا